پاکستان تاریخ انصاف نظریاتی گروپ سن رہا ہے میدان میں آ رہا ہے آج کا جو میڈیا ہے نا اس میں یہ بڑی خبریں چل رہی ہیں ابھی تھوڑی دیرے پہلے میں سن رہا تھا میرے فیورٹ جناب جاوے چودری صاحب کو جاوے چودری صاحب جو ہے نا بڑے انقلابی آدمی ہیں بڑی زبدست قسم کی سٹوریاں سناتے ہیں میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں بچپن سے ان کو سنتا آیا ہوں اور ان کی جو سٹوریاں ہوتی ہیں کبھی مشرقی ہوتی ہیں کبھی مغرب کی ہوتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ سٹوریاں نکال کے لے آتے ہیں میں تھوڑے پہلے جاوید چودری صاحب کو سن رہا تھا نا تو پہلی دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ یار بندہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا اس کا دماغ جو ہے وہ کام تو نہیں کرنا چھوڑ گیا کیون جس طرح کی جس قسم کی وہ سٹوری بتا رہے تھے جہنگیر ترین کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف و نظریاتی گروپ کے حوالے سے تو میں شک میں پڑ گیا یا تو وہ پاگل ہے یا پھر میں پاگل ہوں کہ آج کے زمانے میں آج کے وقت میں جس قسم کی مقبولیت عمران خان کے پاس ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور اس دور میں وہ جاوید چودری صاحب جناب ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا پورا اس پر بلوگ ہے نا وہ ہمیں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا عمران خان کو گفتار کر دیے جائے گا اور عمران خان گفتار ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں یہ بڑا زبدیس ٹائم ہے جانگیر ترین کو لانچ کرنے کے لیے اور جانگیر ترین گروپ کا یہ بڑا زبدیس آئیڈیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جو گروپ ہے وہ بنا رہے ہیں جانگیر ترین صاحب بکول جاوید چودری کے وہ جو ہے نا جو پی ٹی ای کا ووڈ ہے نا جب عمران خان میدان میں نہیں ہوگا تو وہ سارا ووڈ لے لیں گے اور وہ سارے الیکٹیبلز ہیں وہ بھی ان کے پاس آ جائیں گے باقی بھی لوگ آ جائیں گے کچھ نظریاتی لوگ بھی آ جائیں گے اور میر ملاکہ نا وہ ایک بہت تغری قسم کی پارٹی بنا لیں گے اور اس کے پیچھے جو ہے نا جانگیر ترین صاحب ہمیں یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جانگیر ترین بڑا تسیانہ آدمی ہے اس نے بڑا ہی محنت کی ہے پہلے بھی اس کی محنت کی وجہ سے عمران خان آ گیا ہے بکول جعویر چودری کے جعویر چودری صاحب جو میں بار بار بتا رہے تھے اپنے ویلوگ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جانگیر ترین کی محنت کی جدوجہد کی وجہ سے جانگیر ترین کی سیاسی ویجن کی وجہ سے ورنہ عمران خان ٹو اس کابل تھا ہی نہیں تو جانگیر ترین نے یہ سب کچھ گھٹا کیا اور چیزیں مل ملا کرنا ساتھ میں اس کو باجوہ کی بھی سپورٹ تھی پاشا کی بھی سپورٹ تھی فلان کی بھی تھی فلان کی بھی تھی وہ ساری سب ساری محنت کے بعد جو ہے نا اس نے عمران خان کو اس مقام پہ لیا جہاں پہ عمران خان پہنچا تھا اگر میں جعویر چودری صاحب کی بات کو مان جو ساتھ میں وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب اس وقت پارٹی بھی بنائیں گے اور اس کو جو خلائی مخلوق ہوتی ہے نا اس کی بھی سپورٹ آصل ہے باقی اس کی سپورٹ بھی آصل ہے جانگیر ترین بہت بڑی پارٹی بنا لیں گے اگر میں سب یہ بات مان لیتا ہوں جعویر چودری کی تو میں کہوں گا جعویر چودری صاحب کہ آپ تھوڑے خواب دیکھتے رہیں ابھی آنکھیں نہ کھولیں کیونکہ جب یہ الیکشن ہوں گے صبحی کے ہوں یا کومی کے ہوں جیسے بھی جو بھی الیکشن ہوں گے اس کا جب نتیجہ آئے گا نا تو پھر آپ سے پوچھا جانا چاہیے کہ جعویر چودری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان بہتوں کا حقیقت سے کوئی تک نہیں بنتی دیکھیں نو لیگ جو ہے نو لیگ ہوئی پی بلز پارٹی ہوئی اب یہ جو پی ٹی ایم کا چوچوں کا مربع ہے اس میں مولانا ڈیزل بیا سارے جو ہیں یہ جب پچھلے الیکشن ہوئے تو الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ پروپکنڈا شروع کر دیا بار بار یہ باتیں کرتے تھے جی کہ یہ ایٹی ایٹی ایم مشین آگیا علیم خان تھا جانگیر ترین تھا اگر پاپکنڈ کے پاس جاہز ہیں ریکیپٹر ہیں یہ ہے وہ ہے گاڑیاں ہیں اور جانگیر ترین کا تو کام یہی ہے اس کو بقیدہ جو ہے نا خلاک مخلوق نے کام دیا ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ خلاک مخلوق لاتی ہے اور اس کے جو نا گلے میں پی ٹی ای کا ڈالا جاتا ہے پٹہ یہ کہا جاتا تھا تو پی ٹی ای کو مفمل جلا جاتا ہے پٹہ ڈالا جاتا ہے اور پی ٹی اے کا اس کو کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ساری پیچھے ڈیل ہوئی ہوتی ہے اور جو ڈیل کرانے والا بندہ ہے وہ جنگی ترین ہے جنگی ترین کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جاوید چودری صاحب اور جاوید چودری صاحب ٹائپ کی جو سارے ہمارے جو اینکر نظرات ہیں یا جو جو میڈیا پہ آج کل جو پروگنڈا کر رہے ہیں بھئیو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت ہے اب آپ کیونکہ آپ کا جو جنگی ترین جس کو آپ نے اتنا بڑا ہوا بنایا ہوا تھا نا وہ گوڑا بھی در ہے میدان بھی ادھر ہے آپ اس کو میدان میں ہوتا رہے ہیں یہ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے یہ اچھی بات ہے کہ نظریاتی گروپ ابھی بن رہا ہے مران خان کی زندگی میں بن رہا ہے کہ اس قسم کا نظریاتی گروپ تو ویسے بھی دو چار چھ سال دس بھی سال میں ایک دن تو بن رہی تھا نا کوئی نہ کوئی تو اس قسم کا جو ہے نا اس نے آنا ہی تھا اور اس نے پاکستان طریقہ انصاف نظریاتی گروپ بڑیانا ہی تھا ویسے تو عجیب سی بات ہے اس کا نظر نام میں سنتا ہوں اس کا نام نظریاتی رکھیں گے تو یہ ویسے سننے میں بڑا فنی لگتا ہے اس کا نام تو لوٹا ہونا چاہیے یہ بڑا زبدہ سے اس کے لیے نام ہوگا میں تجویز بھی کرتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف لوٹا گروپ جنگی ترین کا کیونکہ ان کے جو سارا انہوں کا کام ہے نا وہ ایسا ہی ہے سچی بات ہے کہ جنگی ترین سے ایک دفعہ ملقات کا شر فاصل ہوا ہے اور اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا تھا کہ جنگی ترین کوئی ٹھیک اس ملقات سو جا ہوا آدمی ہے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مخلص ہے لیکن جو کچھ جنگی ترین نے کیا ہے نا وہ جو پہلا اس کا کام تھا جب وہ عمران خان کے ساتھ آیا تھا تو اس نے بڑی پی ٹی آئی کی جو ورکرز تھے جو اہم بھی پاکستانی تھے ان کے دلوں میں اس نے اپنے لیے بڑی عزت بنائی تھی لیکن جو کچھ کام اس نے کیا ہے جس طرح اس نے یہ لوٹا لوٹا کریسی کو فروغ دیا ہے بہت کچھ جو بھی اس نے ڈرامی کیا سب کے سامنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کو تو چھوڑے پاکستانیوں کے نظر میں بھی اس بندے کی وہ عزت رہے گی ہے جو یہ سوچتا ہے تو اگر اس کے باوجود جو زمینی حقائق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ لوگ اگر ووٹ دیں گے تو وہ بلے کو دیں گے لوگ اگر ووٹ دیں گے پاکستان تحریکنٹ صاحب کو دیں گے اس کی بڑی وجہ عمران خان ہے تو اگر کسی جگہ پہ ایک الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ عمران خان کا کینیڈیٹ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے تو کون پاگل کا بچہ ہے جو جا کے جانگیترین کو پی ٹی آئی کے وجہ سے ووٹ دے گا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو یہ جو پچھلے دنوں جو کچھ ہوا ہے اس میں جانگیترین کا رول کیا تھا یا جانگیترین کا جو راجہ ریاض ہے آج بھی اس کا رول کیا ہے جانگیترین کے جو گروپ کے واقعی بندے تھے ان کا رول کیا ہے وہ جو علیم خان ہے وہ بڑے بڑی بڑھ کے مارا کرتا تھا اس کا کیا رول ہے سب لوگوں کو پتہ ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے پاکستانی لوگ باشور ہو گئے پاگل نہیں ہیں تو یہ جو پاکستان تحریکی انصاف لوٹا گروپ آمین جس کو آپ لوگ نظیاتی گروپ کا نام دینے لگیں اس کو بالکل آپ لوگوں کو چاہیے میدان میں لائیں اور بلکہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی باقی بھی گند اگر کوئی پی ٹی آئی میں بچا ہے نا دوستو وہ بھی ساتھ میں لے کے جو اور اس کے علاوہ باقی پارٹیوں کا گند ہے وہ بھی یہاں پہ گٹھا کرو تاکہ سب کو پتہ چلے بلکہ اگر ہمارے جو اوپر والے بیٹھے ہیں وہ جو جنہوں نے پچھلے دنوں کو ایم کیوں بنائی ہے وہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں اب ان کے پچھے گر کوئی بندہ ہے مجھے تو نہیں پتا اب کہا جاتا ہے جی کہ آجی صاحب کا نام لیں تو آج کل تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں تو ہم تو مزدور آدمی ہیں غریب آدمی ہیں یہ نہ ہو کہ ہم ہمارے پاس تو پائی وکیلوں کی فیصے بھی نہیں ہیں تو اس لئے تھوڑا سا اب ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا ہے لیکن بات پھر بھی کہیں سچ جو حق ہے نا حق تو سچ کی بات تو پھر تو کہنی تو پھر بھی پڑتی ہے تو جن لوگوں نے وہ ایم کیوں بنائی ہے ان کو چاہیے تھا کیا حضورتی وقت کرنے کی ایم کیوں بنانے کی ایم کیوں والوں کو بھی اس نزیاتی گروپ میں شامل کر دیتے وہ باپ والی جو آپ کی پارٹی ہے اس کو بھی نزیاتی میں شامل کر دو تاکہ یہ سارا گندہ جو ہے نا گھٹا ہو جائے ان جو یہ جو نزیاتی لوٹے ہیں نا لوٹا گروپ یہ لوٹا گروپ آپ بالکل بنائیں اور جاوے چودی صاحب آپ جو یہ جو آپ سٹوریاں سناتے رہے ہیں جو میرے جیسے سادے لوگ بچپن سے آپ کی سٹوریاں سنتے آئے ہیں یار کوئی اپنی مطلب ہمارے بچپن پر کو ترس کرو کہ ہم نے بڑا عرصہ تو آپ کو بڑا دانشوان بڑا کلمان بڑا محبے وطن بڑا اچھا بندہ سمجھ رکھا تھا ابھی تو اس طرح کی جو ہیں بھونگیاں مار مار کے نا آپ تو اپنی بھی انسل کر رہے ہیں یار تو ہماری بھی کر رہے ہیں اب دو چار دوستوں کو ہمارے جو دوست ہیں ان کو پتا تھا کہ ہم جاوے چودی کے بڑے فین ہیں تو جب وہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ یار وہ بھی ہمارا مزاق بناتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ تم کس قسم کے بندے کو تم فالو کرتے رہے ہو اس کی باتیں سنو تھوڑے سے یار زمینی اقائق جاوے چودی صاحب اپنے اس گھو میں جائیں جس گھو سے آپ کی زمانے میں آئے تھے اس گھو میں جائیں لوگوں سے پوچھیں شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جہانگیٹ تین جو ہے نا آپ کا یا جہانگیٹ تین کا یہ جو پورا لوٹا گروپ ہے نا اب ان کی عوام نہیں سنتے عوام جو ہے نا ان لوٹوں کو چھوڑو انہوں نے تو نون لیگ والوں کا پنجاب گھڑا گھڑ کی جگہ گھڑا بنا دیا ہے تو آپ کس دنیا میں میرے بھائی رہتے ہیں تھوڑا سا وہ بات کیا کریں جو اقل کو اقل کو لگتی ہو جو دل میں تھوڑی سی بندے کو آتی ہو بندہ کو سوچتا تو ہے یہ بات کوئی سینڈ بناتی ہے آپ تو وہ ایسی سی باتیں کر رہے ہو کہ جس کی کوئی تکی نہیں بنتی لیکن پھر بھی میں جو سارے لوٹے والے ہیں لوٹا گروپ ہے میں ان کو کہتا ہوں یار چلو اچھی بات ہے کم از کم آپ کو ایک پلیر فارم ملے گا سارے بھائی جو ہیں نا مل کے مل بیٹھو گے وہ اون چودری ہے یا جو سارے ہو تم تم لوگ سارے خواکوانی ہو گیا سارے لوگ جو ہو ایک گھٹھی جگہ پہ رہو مل بیٹھ کے کھانے چاہنے کھو اب تو ویسے بھی جانگیر ترین کے پاس پیسہ ہے جانگیر ترین تو اس کو تو چاہیے تھا ویسے صورتوں پر تو مریم نواز کو سپورٹ کرتا جیسے علیم خان کر رہا ہے اور یا زیادہ تھوڑا ہو جاتا تو نواز شریف کو سپورٹ کرتا زرداری کو سپورٹ کرتا لیکن اس کے دل میں اب ہے اپنا ایک گروپ بنانے کا تو یہ بھی اچھی بات ہے ہیں تو سارے مطلب ہے اگر پی ڈی آئی میں کہتے ہیں تیرہ پارٹی ہیں تو چودہ ہو جائیں گی تو یہ سارے لوٹے مطورے جو کچھ بھی ہیں سارے گھٹیں ہیں نا تو ہماری طرف سے جی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک اللہ کرے کہ آپ سارے لوٹے جو ہیں اس طرح گھٹے ہیں اور اللہ کرے یہ جو وام ہیں نا اس دفعہ آپ کے جو ہے نا گلے میں جوتیوں کا ہار اور توازو بھی آپ کی جوتیوں سے کریں اور ووٹ بھی ہے نا آپ کو اتنے دیں کہ آپ کی جو نسلیں ہیں نا وہ بھی ان کو بھی شرم آتی رہے کہ ہمارے جو ابو اجداد تھے نا انہوں نے کتنے گھٹیا کارنامے کیے ہیں پاکستان پاکستان جب ایک نازد دور میں تھا انہوں نے پاکستان گا نہیں پاکستان محالف قوتوں کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کو بنانے میں نہیں بگانے میں کردار ادا کیا ہے تاکہ وہ آپ کی جو نسلیں ہیں نا وہ بھی شرمیدہ رہیں اور میری طرف سے اگین آپ لوگوں کو آپ کا یہ جو یک جیتی ہے یہ جو ملاب ہے یہ مبارک ہو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں ہمیشہ اور ایک ہی بات کہتا رہوں گا انشاءاللہ پاکستان پاہندہ بات